اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے لاز اپنی جو لیکچر ہوا تھا اپنی کلاس ہوئی تھی اس میں ہم نے چیپٹر نمبر دو سٹارٹ کیا تھا جس کا نام تھا مور آباؤڈ نمبرز چیپٹر ٹو کلاس ٹری چیپٹر ٹو مور آباؤڈ نمبرز ہم نے جو پچھلی کلاس پڑھی تھی بیٹا اس میں تو ہم نے پڑھا تھا کمپیرنگ نمبرز نمبرز کو کمپیر کرنا سیکھا تھا کہ گریٹس نمبر کیسے پتا چلے گا اور سمالس نمبر کیسے پتا چلے گا آپ کو یاد ہوگا میں تھوڑا سا پچھلا کام ریوائز کر لیتے ہیں جیسے ایک نمبر ہے فائیف ہنڈرڈ تھری سیون اور ایک نمبر ہے فائیف ہنڈرڈ فورٹی سیون اب اگر ہم کمپیر کریں گے تو پہلے اس ہنڈرڈ پلیس کو کمپیر کریں گے دونوں فائیف ہے پھر اس ثری اور اس فور کو کمپیر کریں گے ٹین پلیس کو ثری کیا بیٹا اس مالسٹ ہے تو ہمارا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ فائیف ہنڈرڈ تھاڈی سیون اس مالر دن فائیف ہنڈرڈ فورٹی سیون یا 537 is less than 547 یہ ہمیں پچھلے کلاس کی بات کر رہا ہوں ابھی جو ہم نے پچھلے کلاس پہ پڑھا تھا اس کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا جو ابھی کا ٹاپک ہے وہ اسی سے جڑا ہوئے آج ہم جو ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے آرڈرنگ نمبر یہاں آرڈرنگ یا آرڈر سے کیا مراد ہے تو ہم کہیں گے یا آرڈر یا آرڈرنگ سے مراد ہے آرینجمنٹ اور آرینجمنٹ سے کیا مراد ہے تو ہم جواب دیں گے کہ اس سے مراد ہے ترتیب اس سے مراد کیا ہے ترتیب ہے چیزوں کو آرینج کرنا نمبرز کو آرینج کرنا کیونکہ آپ کلاس 3 میں ہیں اور میرے خیال میں میں نے پچھلی کسی کلاس میں آپ سے بتایا بھی تھا کہ آرڈر کرنے کے آرینج کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک کو ہم بیٹا کہتے ہیں انکریزنگ آرڈر جس کو آسینڈنگ آرڈر بھی کہتے ہیں اور دوسرے کو کہتے ہیں ڈیکریزنگ آرڈر جس کو ڈیسینڈنگ آرڈر بھی کہتے ہیں انکریزنگ آرڈر وہ آرڈر ہوتا ہے بیٹا جس میں ہم بگن کرتے ہیں شروع کرتے ہیں with smallest سب سے چھوٹے نمبر سے شروع کرتے ہیں اور descending number order جو ہوتا ہے وہ order ہوتا ہے وہ ترتیب ہوتی ہے begin with greatest جس میں ہم سب سے بڑے نمبر سے شروع کرتے ہیں یا سب سے largest نمبر سے شروع کرتے ہیں greatest یا largest تو دو order ہو گئے ایک order کونس ہے increasing order کہ ہم چھوٹی ویلیو پھر اس سے بڑی پھر اس سے بڑی پھر اس سے بڑی ویلیو پہ جا رہے ہیں کہ smallest سے شروع کر کے greatest پہ جا کے رکھ رہے ہیں اور دوسرا جو نمبر ترتیب ہے وہ descending order اس کے اندر ہم سب سے بڑی ویلیو سے شروع کر رہے ہیں اور بتدریج آہستہ آہستہ greater value پہ آ کے رکھ رہے ہیں تو آپ کو تو کتاب میں hint دیا جاتا ہے copy میں hint دیا جاتا ہے begin شروع کریں اگر smallest لکھا ہوا ہے تو increasing order ہے اور اگر greatest لکھا ہوا ہے تو decreasing order ہے نام بھول بھی گئے تو فیلال اتنی چھوٹی سی کلاس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے صرف arrange کرنا ہے اس کو دیکھ کے begin with smallest تو سب سے چھوٹی ویلیو smallest سے شروع کر کے آگے جائیں گے begin with greatest تو سب سے بڑی ویلیو سے شروع کر کے آہستہ آہستہ بتدریج smallest پہ آ کے رکھیں گے بک کے پہی نمبر سے لے لیتے ہیں تھوڑا سا کام تو سب سے پہلا ہمارے پاس جو topic آرہے وہ آرہے کہ ہم سے کہا جا رہے ہیں page نمبر 9 پر ہمیں یہ لکھا ہے ابھی ہے ہم سے کہتے ہیں arrange 5142 3798 and 5276 from the greatest to the smallest ہمیں اس کو arrange کر کے دینا ہے greatest to smallest greatest to smallest سب سے بڑے سے شروع کر کے سب سے چھوٹے پر آنا ہے نمبر 3 ہے تو پہلا ہمیں decide کرنا ہے کہ ان تینوں میں سب سے بڑا نمبر کون سا ہے تو یہاں سے شروع کر رہے ہیں یہ کیا ہے 5 یہ کیا ہے 3 یہ کیا ہے 5 اچھا ایک اور بات اگرچہ کہ ضروری نہیں ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے لیکن پھر آپ کو repeat کرانے کے لئے بتا رہا ہوں جو place value ہم نے پڑی تھی اس کے مطابق پہلے کیا ہوتے ہیں ones پھر کیا ہوتے ہیں tens پھر کیا ہوتے ہیں hundreds اور پھر کیا ہوتے ہیں thousands ایسے ہی ہے نا اب اگر میں اس نمبر کو سب سے بڑا نمبر ہے ادھر لکھوں 5 پھر ادھر لکھوں 1 پھر ادھر لکھوں 4 پھر ادھر لکھوں 2 پھر دوسرا والا نمبر لوں یہاں لکھوں 3 یہاں لکھوں 7 یہاں لکھوں 9 یہاں لکھوں 8 پھر تیسرا والا نمبر لوں یہاں لکھوں 5 یہاں پہ لکھوں 2 یہاں پہ لکھوں 7 یہاں پہ لکھوں 6 ٹھیک ہے بیٹا اب یہ تین نمبرز آگئے پہلا گروپ یہ را اس کے بعد دوسرا گروپ آ گیا اور اس کے بعد بیٹا پھر تیسرا گروپ آ گیا ٹھیک ہے نا کتنے گروپ ہو گئے بیٹا تین ہو گئے اب compare سب سے last سے شروع کرتے ہیں تو یہاں سب سے last place جو ہے وہ thousand ہے تو یہ کیا ہے بیٹا 5 یہ کیا ہے بیٹا 5 ہمیں شروع کہاں سے کرنا ہے greatest سے کرنا ہے یا smallest سے greatest to smallest سب سے پہلے greatest چاہیے تو بتائیے سب سے greatest کونس ہے 5 ہے 3 ہے 5 ہے تو آپ کہیں گے سر 5 greatest ہے تو 5 تو دو بار آ رہا ہے یہاں بھی 5 آ رہا ہے یہاں بھی 5 آ رہا ہے تو مسئلہ تو حل نہیں ہوا آپ آگے گئے اب یہ 5 کے بعد کیا رہا ہے 100 place پہ 1 اور یہاں 100 place پہ کیا رہا ہے 2 تو بتائیے 1 بڑا ہوتا ہے 2 بڑا ہوتا ہے place value یہ 100 ہے یہ 200 ہے تو 100 بڑا ہوتا ہے 200 بڑا ہوتا ہے 200 بڑا ہوتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے یہ والا number 5,276 سب سے بڑا number ہے تو جب ہم arrange کریں گے اس کو تو ہم کہیں گے جی سب سے بڑا number جو ہے وہ کیا ہے 5,276 یہ سب سے بڑا number ہے یہاں بھی 5 ہے یہاں بھی 5 ہے دونوں equal نظر آ رہے ہیں یہ بھی 5,000 ہے یہ بھی 5,000 ہے 1000 کی place میں دونوں برابر ہے لیکن 100 کی place پہ یا 1 ہے یا 2 ہے تو 200 greater ہوتا ہے 100 smaller ہوتا ہے اس کا مطلب یہ والا جو number ہے بڑا ہے تو یہ number سب سے پہلے آئے گا پھر ہم آگے گئے اب دوسری place پہ کون تھا number لیں تو یہ تو آئی نہیں سکتا یہ تو 3 ہے سب سے چھوٹا ہے تو یہی number آئے گا کیا لیں گے 5,142 یہ number آ جائے گا اور آخر میں جو تیسرا number بچا پھر سب سے آخر میں آئے گا 3,798 تو یہ ہماری کیا ہوئی arrange arrange کا مطلب ترتیب میں لکھے ان numbers کو ترتیب میں لکھے from the greatest greatest سب سے بڑے سے شروع کرے تودہ small ہے سب سے چھوٹے پر آئے تو یہ والا number greatest سب سے بڑا number ہے اور یہ والا number small ہے سب سے چھوٹے number ہے سمجھ رہے ہیں اسے increasing order بھی کہتے ہیں پھر ہم آگے چلتے ہمیں ایک اور دوسرے پیچ پہ ہم آئے تو انہوں نے ہمیں ایک اور exercise ایک اور example دی اب ہم page number 10 پہ آگے page number 10 ہم سے کہہ رہے ہیں arrange arrange کریں ترتیب میں لکھے 3215 3543 and 3541 پھر ہمیں آگے فرماتے ہیں from the smallest smallest number سے شروع کرنا ہے to the greatest اور greatest پہ جانا ہے smallest سے شروع کر کے کہاں پہ جانا ہے smallest سے شروع کر کے greatest پہ جانا ہے تو یہ ہمارا smallest سے اگر ہم greatest پہ جانا ہے پہلے والا کون تھا تھا اچھا پہلے والا greatest to smallest تھا وہ descending order تھا اس کا مطلب ہے اور یہ smallest to greatest ہے تو یہ increasing order ہے correction کر لیجئے گا اگر وہاں میں نے پڑھاتے وقت increasing color استعمال کر لیا تو وہ increasing order نہیں تھا وہ decreasing order تھا اور یہ کونسا order ہے increasing order ہے ٹھیک ہے یعنی book کے میرے حساب سے جو میں پڑھانے شروع کیا تھا تو میں نے پہلے increasing order لکھا تھا اور decreasing بات میں تھا لیکن book میں پہلے decreasing order ہے بات میں کونسا order ہے increasing اس سے آپ کو confuse ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب ہم بڑی ویلیو سے چھوٹی ویلیو کی طرف آتے ہیں تو decreasing order ہوتا ہے اور جب چھوٹی ویلیو سے بڑی ویلیو کی طرف جاتے ہیں تو وہ increasing order ہوتا ہے اگر ہم کیا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں پہلے ہم پہلا نمبر پہلے ہم place تیہ کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے thousands ہیں پھر یہاں پر کیا ہے hundreds ہیں پھر یہاں پہ کیا ہے tens ہیں پھر یہاں پہ کیا ہے ones ہیں تو سب سے پہلا نمبر ہمارے پاس 3,215 ہے پھر ہم دوسرے نمبر پہ گئے تو وہاں ہمارے پاس 3,543 ہے پھر ہم تیسرے نمبر پر آئے تو ہمارے پاس ہے 3,541 ہے ٹھیک ہے بیٹا اب آپ کے بعد 3 numbers given ہیں آپ کو 3 numbers دیے ہوئے ہیں آپ کو cushion میں 3 numbers دیے ہوئے ہیں اور آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ نے ان numbers کو arrange کرنا ہے ان کو ترتیب میں لکھنا ہے کیسی ترتیب میں لکھنا ہے greatest smallest to greatest جائے سب سے چھوٹی value سے سب سے بڑی value کی طرف جائے increasing order کی طرف جائے تو تیہ کر لیتے ہیں بیٹا compare کرنا شروع کرتے ہیں 1000 ہے یہ بھی 3 ہے یہ بھی 3 ہے یہ بھی 3 ہے تینوں برابر ہیں یہ بھی 3000 ہے یہ بھی 3000 ہے یہ بھی 3000 ہے تینوں برابر ہیں ہندرز میں آئے تو یہ 200 ہے یہ 500 ہے 500 ہے 552 مجھے کیا چاہیے سب سے پہلے greatest یا smallest smallest چاہیے تو تیپ آ گیا کہ ان تینوں میں smallest سب سے چھوٹا نمبر کونسا ہے 2 تو اس کا مدلہ ہے یہ جو پہلا نمبر ہے 3215 یہ سب سے smallest نمبر ہے بیٹا اب یہ والا نمبر تو میں لے چکا ہوں یہ دو نمبر بچ رہے ہیں مجھے دیکھنا ہے ان دونوں میں smaller کون ہے تو یہ 3 یہ 3 یہ 5 یہ 5 دونوں برابر ہیں یہ 4 یہ 4 یہ 3 10 پلیس بھی برابر ہیں یہ 40 یہ بھی 40 ہے یہ کیا ہے بیٹا 3 یہ کیا ہے 1 اب 1 پلیس پہ 1 چھوٹا ہے یا 3 چھوٹا ہے تو آپ کہیں گے 1 smaller ہوگا تو یہ 41 ہے یہ 43 ہے تو اس کو اگر میں ملا کے پڑھوں تو یہ بندہ ہے 3543 اور اس کو ملا کے پڑھوں تو یہ بندہ ہے 3541 تو بتائیں 41 چھوٹا ہوگا یا 43 چھوٹا ہوگا 41 چھوٹا ہوگا تو ہم ادھر آئیں گے ہم کہیں گے 3541 smaller value ان دونوں میں پیس کمپیر تو پھر آخر میں ہمارے پاس کیا بچہ 3543 تو اب ہم نے شروع کون تھی value سے کیا تھا smallest سب سے چھوٹی value سے اور ختم کہاں پر کیا کہ greatest سب سے بڑی value پہ سمجھ رہے ہیں آپ یہ بھی ہم نے آپ کی chapter کو discuss کیا کہ ہم آگے چلتے ہیں پھر مزید تو اب ہم آ رہے ہیں بک کی طرف ٹھیک ہے میٹھا تو یہاں ہمارا chapter اب آج کا ہمارا جو lecture ہے اور ہمارا یہ جو topic ordering numbers یہ end کی طرف ہے اب ٹھیک ہے تو آپ نے جو کام کرنا ہے وہ اس ordering number کے حوالے سے worksheet number 2 کو کرنا ہے اور worksheet number 2 جو دی ہوئی ہے یہ آپ کے workbook کے page number 8 پہ دی ہوئی ہے اس میں پہلا سوال ہے arrange these numbers in numbers کو arrange کیجئے in order ترتیب میں پھر آگے فرماتے ہیں کہ begin شروع کیجئے with the smallest smallest number سے شروع کرنا آپ کو کون سے number سے شروع کرنا ہے smallest پہلا جو آپ کو سوال دیا ہوئے تو ایک سیلینڈر ہے اور اس سیلینڈر میں تین number given ہے 1580 1085 اور 1850 یہ تین number آپ کو given ہے اور آپ کو ان تین numbers کو arrange کرنا ہے again arrange کس طرح کرنا ہے begin شروع کرنا ہے with the smallest smallest سے شروع کرنا ہے تو آپ فیصلہ کیجئے یہاں پہ ہے 1 یہاں پہ بھی 1 یہاں پہ بھی 1 تینوں کے thousand place پہ 1 ہے اس کا مدلہ مدلہ 1000 1000 1000 3 ایک والے یہاں پر کتنے 100 place پہ 5 یا 100 place پہ 0 یا 100 place پہ 8 اب بتائیے 500 بڑا ہوگا 0 100 بڑا ہوگا چھوٹا ہوگا 800 چھوٹا ہوگا 500 چھوٹا ہوگا 0 100 چھوٹا ہوگا 800 چھوٹا ہوگا ہمیں کون سا نمبر چاہیے begin with the smallest نمبر چاہیے 1000 1000 1000 3 1000 ہے لیکن یہ 500 ہے یا 0 100 ہے اور یہ 800 ہے تو ہمیں کون سا نمبر چاہیے begin with the smallest number smallest number چاہیے تو سب سے چھوٹا نمبر 0 ہوگیا تو یہ ان تینوں میں سب سے smallest number ہے تو ہم 1,580 1,850 یہاں 1,000 یہاں 1,000 دونوں برابر ہے اب یہ 5 ہے یہ 8 ہے بتائیے 5 smaller ہوتا ہے یا 8 smaller ہوتا ہے 5 smaller ہوتا ہے تو یہ دوسرا نمبر آگیا 5,000 1,580 تو آخر میں ہمارے پاس greatest number بچا وہ کیا 1,850 ٹھیک ہے arrange ہوگیا اس کے بعد آپ نے اس کا بی سوال کرنا بی میں بھی اسی طرح آپ کو ایک numbers کا set دیا ہو ہے 3460 3440 3064 اور آپ سے کہہ رہے کہ آپ نے arrange کر نا arrange کس طرح کر نا اسی طرح کر نا begin with the smallest number سے شروع کر نا یہ 1000 place کو compare کر رہے 3000 3000 3000 3000 برابر ہیں 100 place پہ آگئے 400 400 0 100 بتائیے کون سا smallest ہوا 400 smallest ہوا یا 0 100 تو اب ہیدھر آئیں گے آپ لکھیں گے 3064 is the smallest number یہ والا number ہو گیا اب یہ دو number بچ رہے ہیں یہ 3000 ہے یہ 3000 ہے دونوں برابر ہیں یہ 400 ہیں یہ 400 ہیں دونوں برابر ہیں اب 10 place پہ یہ 6 ہے اور یہ 4 ہے تو یہ 60 ہے اور 40 ہے تو 60 بڑا ہوتا ہے یا 40 بڑا ہوتا ہے 60 بڑا ہوتا ہے تو اس کا مطلب 40 smaller ہو گیا تو جب یہ smaller ہو گیا تو ہمیں تو smaller number ہی چاہیئے نا smaller to greatest جا رہے ہیں 3440 اور آپ جر میں یہ نمبر بجا 3460 begin with the smallest سب سے چھوڑے نمبر سے جانا ہے تو یہ سب سے چھوڑے نمبر پھر اس سے تھوڑا بڑا پھر سب سے بڑا smallest to greatest اس کو increasing order بھی کہتے ہیں تو اس کے بعد c اور d آپ نے خود سے کر لیں again میں کہنا ہوں کو چھوڑنا نہیں c اور d یہ self آپ نے خود سے practice کرنی ہے اور مجھے پھر چیک کر آنا ہے question number two آرہے ہیں اسی ورگ بک کے اسی ورگ بک اسی ورک sheet کے آپ question number two پہ آرہے ہیں two میں ہم سے کہتے ہیں arrange arrange کیجئے these numbers in numbers کو arrange کیجئے in order order میں ترتیب میں arrange کیجئے begin شروع کیجئے with the greatest greatest سے شروع کیجئے یعنی سب سے بڑے نمبر سے شروع کرنا ہے اب آپ نے یہ بات یاد رکھیں begin شروع کرنا ہے greatest بڑے نمبر سے شروع کرنا ہے دو سوال ہمیں یہاں پہ دی ہو ہے جو پہلا ہمیں کوشن دیا ہو ہے وہ 2523 2253 اور 2352 یہ نمبر ہے اب آپ compare کریں 2000 place 2000 2000 2000 3 برابر ہے اب ادھر آگئی یہ 500 یہ 200 اور یہ 300 300 100 place پہ یہ بھی 100 ہے یہ بھی 100 ہے یہ بھی 100 ہے آپ چاہیئے کیا greatest بڑا نمبر چاہیئے تو بتائیے 500 بڑا ہوتا ہے 200 بڑا 300 بڑا ہوتا ہے 500 بڑا ہوتا ہے تو اس کا مطلب میں سب سے بڑا نمبر decide ہو گیا 2523 is the greatest number اب اس سے تھوڑا سا چھوٹا تو یہ والا نمبر تو ہو گیا اس کو اڈا دیا اب یہ دو نمبر بچیں یہ 200 200 ہے یہ 2300 ہے تو 2 greater ہوتا ہے تو 2 کے مقابلے میں 3 greater ہوتا ہے تو دوسرے نمبر بھی آئے گیا 2352 اور اب اس کے بعد سب سے چھوٹا نمبر آئے گا 2253 تو اس کا B part بھی میں کروا دیتا ہوں یا ہے ہی دو تو یہ دونوں پھر کوشش میں ہی طرح سے ہو جائیں گے پھر آپ نے مزید پیکٹس کرنی ہے اور میں assignment بنا کر دوں گا اس کی بھی پیکٹس کرنی ہے 4715 پہلا نمبر ہے 4815 دوسرے نمبر 4825 تیسرے نمبر ہے اور ہمیں ان تین نمبر کو arrange کرنا ہے arrange کس طرح کرنا ہے begin شروع کرنا ہے with the greatest بڑے نمبر سے 4000 4000 4000 4000 تینوں کی 1000 place پہ 4000 موجود ہے means 1000 equal ہے یہ 4000 ہے یہ 4000 یہ 4000 اب یہاں پر آئے 100 place 700 یہاں پہ 100 place 800 یہاں پہ 100 place اس کا مطلب یہ سب سے چھوٹا ہو گیا ہمیں سب سے چھوٹا نہیں چاہیے ہمیں سب سے بڑا چاہیے ہم نے اس کو چھوڑ دیا یہاں آگئے 800 800 دونوں برابر ہیں پھر ہم 10 place پہ یہاں 1 ہے اور یہاں 10 ہے یعنی یہ 10 بتا رہا یہ 15 ہے اور یہ 10 بتا رہا یہ 25 ہے تو بتائیں 15 بڑا ہوتا 1 بڑا ہوتا یا 2 بڑا ہوتا ہے اگر آپ کہیں کہ 1 اور 2 کو compare کرنے میں پتہ چل رہا ہے کہ 2 بڑا ہوتا ہے یعنی 20 بڑا ہوتا 2 10 کا 20 20 ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ویڈا بڑا ہے اب بیسے ملا کے پڑھ لیتے 4 825 4 815 تو 4 825 بڑا ہے 4 815 کے مقابلے میں اور ہم کیا چاہیے یہ سب سے بڑا تو ہم کہیں 4 825 is greatest اب جب یہ بڑا ہو گیا تو یہ چھوٹا ہو جائے گا یہ ادھر آ گیا اور یہ سب سے چھوٹا ہو جائے 4 715 یہ یہ آ جائے گا یہ بھی ہو گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے اب اس کی last exercise ہم کر رہے اور وہ ہے 3 ویسے تو 3 کوئی ریڈ آؤٹ کر کے بتا رہا ہوں یا sum up کر دیتا ہوں آپ نے خود کرنا ہے there are 4 oceans oceans کہتے ہیں سمندر بڑے بڑے سمندر کو بہیروں کو یعنی پانی کے بہت بڑے ٹکڑے کو ocean کہا جاتا ہے there are 4 oceans ocean a ocean c یہاں پہ آگیا پھر کہتے ہیں ocean b اور پھر کہتے ہیں ocean d یعنی we have been given 4 oceans 4 oceans ہمیں دیئے ویلز ویلز مچھلی کو کہتے ہیں دیرے آپ کو پتہ شارک ہوتی ہے ویل مچھلی ہوتی ہے یہ کہتے ہیں ocean a کے اندر 3 208 ویلز ہے ocean c کے اندر 3082 ویلز ہے ocean b کے اندر 3 802 اندر 3820 ویلز ہے a پہلا سال ہم سے پوچھے جا رہا ہے which ocean کون سے سمندر میں has the greatest number of ویلز سب سے زیادہ مچھلیاں پائی جاتی ہے greatest number of ویلز سب سے زیادہ مچھلیاں کس سمندر میں پائی جاتی ہے ویل مچھلیاں پوچھ رہا ہے وہ تو یہاں پر اب آپ دیکھیں یہ بھی 3 ہے یہ بھی 3 ہے یہ بھی 3 ہے اس کا مطلب ہے 1000 پلیس پہ تو تینوں برابر ہے تینوں میں 3000 3000 ہے اب ہم 100 پہ آئے تو یہ 200 ہے یا 0 100 ہے یا 800 ہے یا 800 ہے ہمیں کیا چاہیے greater سب سے زیادہ چاہیے یہ بھی smaller ہے دونوں کو چھوڑ دیا یہاں آگئے اس کا مطلب ہے ocean D has the greatest number of whales تو ہمارا جو جواب ہوگا اس کا اس کے آگئے ہم لکھیں ocean D یعنی سب سے زیادہ مچھلی ہے کہ سمندر میں پائی جاتی ہیں ocean D میں پائی جاتی ہے اس کے بعد پیر بھائی پر دیئے کہ the least number of whales which ocean which ocean has the least least کا مطلب ہے سب سے کم سب سے کم سب سے کم بچھلی ہے جو smallest number of whales کس سمندر میں پائی جاتی ہے کس بہیرے میں پائی جاتی ہے تو اب تیہ گھر لیں اس کو ہٹائی تے کیونکہ یہ greatest number ہو گیا یہ number 3200 200 place پہ 2 یا 0 یا 8 اب آپ ان دینوں کو دیکھیں یہ 8 ہے یہ 0 ہے یہ 2 ہے تو ان تینوں میں smallest کون ہے 2 ہوتا ہے 0 یا 8 تو یہ والا number smallest ہے تو آپ اس کے جواب میں لکھیں گے ocean c سب سے کم مشنی ہے کہ سمندر میں ocean c میں ہے اور اس کے بعد c کے اندر وہ آپ سے کہہ رہے ان سمندروں کو کیا کرے arrange کریں یعنی numbers کو arrange نہیں کرنا numbers کو دیکھنا ہے اور سمندروں کو arrange کرنا ہے سب سے پہلے وہ ocean لیں جس میں سب سے زیادہ مچھلیاں تو میں آپ کو ہند دے رہا ہوں سب سے زیادہ مچھلیاں کس میں ocean d میں اور سب سے کم مچھلیاں کونتی ocean c میں تو یہ میں نے starting point اور ending point بتا دیا اب بیچ میں دو ocean دے گئے a اور b وہ آپ نے